بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اجاز سب سے پہلے تو میں اپنے چینل پر آپ لوگ کو خوشمدید کہتا ہوں دوستو بہت دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنائی آج مجھے لگا ہے کہ علامہ قبال اوپن ایویسٹی نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اس میں ڈیفرنس لائے ہیں کیونکہ اس نے اپنی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو سوچا کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا دوں جس میں اپنے دوستوں کی ہیلپ ہو جائے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا کومنٹ باکس میں ایک اچھا سا کومنٹ شور دینا تک کہ آپ لوگ کے لیے ہیلپ فول ویڈیو میں بناتا رہوں جس میں آپ لوگ کی ہیلپ ہوتی رہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں جس میں صدقہ جاریہ ویڈیو بناتا ہوں جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویورز کی ہیلپ ہو جائے تو دوستو بغیر ٹیویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں موبائل کی جو ہے نا کروم بروزر میں یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سرچ کر لینا ہے اے آئی او یو جیسے آپ لوگ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے تو یہاں پہ پہلا لنک آ جائے گا الامہ اقبال اوپن ایویسٹری کا تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ نے اپنی ایسائن میٹس جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنی ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگاہی ایل ایم ایس پورٹل آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کرنا ہے دوستو یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ نوٹفکیشن آ رہا ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کرنٹ ایل ایم ایس پورٹل آ رہا ہے اور نیچے پریویس ایل ایم ایس پورٹل آ رہا ہے تو آپ لوگ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ کرنٹ ایل ایم ایس پورٹل کا ہونا چاہیے اپشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جو پریویس ہے نا ٹوانٹی ٹوانٹی اس کے پورٹل آ رہے ہیں تو میں اگر کرنٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے کیا ہے تو میرے پاس سپرنگ دو ہزار بائس کے پورٹل آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو لاغ ان کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو لاغ ان پہ کلک کیا ہے تو میرے سامنے جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ جو ہے نا میرا پورٹل اوپن ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو لاغ اوٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو لاغ ان کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو لاغ آٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا یہاں پہ میں use and other account پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا پیج آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ اپنی registration number جو ہے نا جو علام اقبال اوپن ویسٹی نے آپ لوگوں کو سینڈ کیا ہوگا وہ یہاں پہ درج کرنا ہے یہاں پہ میرا پاس آلیڈی ایک لکھا ہوا ہے جس کو میں نے open کرنا ہے میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا password دینا ہے password دینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو sign in پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو sign in کر لوگے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے yes کر لینا ہے تاکہ ہم اس میں enter ہو سکیں دوستو یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ کے سامنے یہ لنک آگئے ہیں اب یہاں پہ علام اقبال اوپن ویسٹی نے کیا کیا ہے assignments کے لنک ٹھیک ہے اور workshop کے لنک اکٹھے دے دیئے ہیں تو یہاں پہ آپ students confused ہو جاتے ہیں کہ assignments کے لنک کون سے ہیں اور workshop کے لنک کون سے ہیں تو پہلے بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جس کے ساتھ code لکھا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ 8625 اس کے ساتھ code لکھا ہے 8624 code لکھا ہے 8630 code لکھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں 8609 اس کے ساتھ code لکھا ہے تو جس کے ساتھ code لکھا ہے یہ لنک جو ہیں workshop کے لنک ہیں ٹھیک ہے اور جن کے ساتھ code نہیں ہے یہ دیکھیں جس طرح critical thinking آ رہا ہے educational settings آ رہا ہے elementary education آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ code لکھے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا assignments کے لنک ہیں یہ بات clear ہو گئی ہوگی I think اب چلتے ہیں کہ ہم نے assignment upload کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک جیسا کہ یہ ہے code ہے یہ دیکھیں sorry یہ نام لکھا ہوا ہے philosophy of education اس کی assignment ہم نے upload کرنی ہے میں اس کے اوپر click کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا یہ دیکھیں میرے پاس پہلی آگئے assignment number one ٹھیک ہے میں نے assignment number one پہ click کیا اب یہاں پہ confusion create ہو جاتی ہے کہ یہ کونسا course code ہے یہاں پہ کہیں ہم غلط upload تو نہ کر دیں اس کی جو assignment ہے کسی دوسرے course code کی اس کے اوپر تو upload نہ کر دیں یہاں پہ confusion ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کہیں بھی course code نہیں آ رہا اس کا ٹھیک ہے ہمیں course code یاد ہوتے ہیں assignments کے تو میں back جاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں philosophy of education اس کے ساتھ code نے لکھا ہوا تو میں کیا کرتا ہوں اس ورکشاپ والے لنک میں آتا ہوں philosophy of education کونسا course code ہے یہ دیکھتا ہوں میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلا پہلا code آ رہا ہے philosophy of education ٹھیک ہے اس میں 86.09 course code آ رہا ہے اس طرح آپ لوگ نے یاد کر لینے کہ philosophy of education کونسا code ہے 86.09 code ہے تو میں نیچے جاتا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ اس philosophy of education کو open کرتا ہوں اس assignment والے لنک کو philosophy of education ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں assignment number one میں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو کرتا ہوں add submission ٹھیک ہے add submission پہ میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگ کو clear کرتا چلوں کہ جو فائل ہے آپ لوگ کی جو آپ لوگ نے upload کرنی ہے وہ پی ڈے فائل ہونی چاہیے ٹھیک ہے ورڈ فارم نہیں ہونا چاہیے ورڈ میں آپ لوگ کی یہ فائل upload نہیں ہوگی second اس فائل کا جو size ہے وہ 5mb سے کم ہونا چاہیے اگر 5mb سے زیادہ ہوا تو then بھی آپ لوگ کی یہ فائل upload نہیں ہوگی اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم فائل کو کیسے convert کریں یا کیسے اس کا size کم کریں تو اس ویڈیو کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے رہا ہوں اس ویڈیو کو watch کر کے آپ لوگ خود اپنی assignment کا size کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ اب آپ لوگ اپنی assignment assignment upload کرو تو میں کیا کرتا ہوں اس فائل کے اوپر کرتا ہوں click یہاں پہ جیسے ہی میں نے click کیا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے choose file ٹھیک ہے میں یہاں سے اپنی جو ہے نا file کو choose کروں گا یہ سے file میں آتا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس اپنی assignments آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پہلی 8612 ہے یہ دوسری 869 ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو click کرتا ہوں اس کو click کرنے کے بعد یہاں پہ save as پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھ دینا ہے اپنا code لکھ دینا ہے whatever جو دل کرتا ہے وہ لکھ دیں اس کا کوئی issue نہیں ہے میں یہاں پہ code لکھ دیتا ہوں 8609 ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آتھر آ جاتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے کچھ نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس پہ آپ license کی بات آ جاتی ہے تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دینا ہے یہاں پہ بھی کچھ نہیں لکھنا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے upload file پہ clear کر دینا ہے click ٹھیک ہے upload file پہ میں نے click کیا ہے جیسے میں نے click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ file آ گئی ہے یہاں پہ اس کو چھوڑ نہیں دینا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے save کے اوپر click کر دینا ہے ٹھیک ہے save change کے اوپر click کر دینا ہے جیسے click کروگے تو یہاں پہ آرہا ہے draft مینکہ یہ جو ہے نا آپ لوگ کی فائل ابھی تک سابمیٹ نہیں ہوئی اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے آپشن نظر آئے گا سابمیٹ اسائنمنٹ کا یہاں پہ آپ لوگ نے اسائنمنٹ کے سابمیشن کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے تو دوستو جیسے آپ لوگ کلک کرو گے تو ایسا پیج آئے گا اس کو آپ لوگ نے کنٹینیو کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں سابمیٹڈ فار گریڈنگ مینکہ اب آپ کی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ گریڈنگ کے لیے سابمیٹ ہو چکی ہے تو دوستو اس طرح آپ لوگ نے اپنی احتیاط سے اسائنمنٹ اپلود کرنی ہے اگر میری ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ سمجھ آئی ہے اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں میرے لیے بہت ہے تو دوستو اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا دوست اجاز اللہ حافظ